اسلام علیکم ویلکم ٹو کوسرز کلیم ہم آج بریانی بنانے والے ہیں یہ کھڑے مسالے ہیں ایک کل چکن کے بنا رہی ہوں میں تو دو سنیمن سٹک لے لیا ہم نے کیومن سیٹس لے لیا بے لیف لے لیا سٹار اینائس لے لیا بڑی چھوٹی لائچی لے لی لونگ کالی مرش لے لیا اور پورڈر مسالے میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ڈے ٹی سپون لیا ہے نمک اور ایک ٹی سپون لیا ہے لال مرش تھوڑی سی حلدی اور دو ٹی بل سپون ہم نے لیا ہے بریانی مسالہ اور ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے کشمیری لال مرش پیاز لال ہوں تھوڑی سی ہم لال کریں گے مطلب لال تو ہم براونی کریں گے میرا مطلب ہے جب لال ہو رہی ہوگی اس وقت ہم نے کھڑے میں مسالے ڈال دی ہیں اور یہ میں نے ایک نئی ٹپ ہے آپ لوگ کی مسالہ اچھا بنے جس سے تو ہم نے کیا کیا ہے اس میں ہم نے ایک پیاز اور چا ٹی مارٹر ہر دھنیا تھوڑا سا چار ہریں مرش اور تین ٹی بل سپون لیمبو کا رس یہ مکس کر کے میں نے ایک سائٹ رکھ لیا ہے جب پیاز ہماری لال ہو جائے تو ہم نے یہ ڈال دینا ہے پیاز میں نے چار لی تھی چار اس لیے لی تھی کیونکہ تھوڑی سی ڈال کے ہم اوپر بھی ڈالیں گے گرنش کے لیے تو ہم نے یہ ڈال دیا ہے مسالہ اور ہم نے ڈال دیا ہے تین ٹی سپون کیا کہتے ہیں درک لسن کا پیسٹ ٹی بل سپون بھر کے ڈال دی ہم نے ٹھیک ہے بہت ہی کوئک اور ایزی میتھڈ ہے یہ آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ کا مسالہ بھی اچھا بنے گا بڑے مزی کی بنی تھی بریانی تو نمک آپ لوگ ٹیسٹ کر لینا اگر کم زادہ لگے تو اپنے مطابق کر لینا لیکن میری لئے تو بہت ٹھیک تھا کیونکہ میں نے بریانی مسالہ بھی ڈالا تھا دو چمچ ہم نے لے لیا ہے تقریباً دو آلو لے لیے ہیں چکن پہلی کٹ کے رکھ دی تھی میں نے دھو کے تو اب جب درک لسن کا پیسٹ ڈالا پھر ہم نے چکن ڈال دیا ٹھیک ہے اب بچے سے اس کو بھونیں گے بھونیں گے بھونیں گے جب یہ بھون جائے گا تو ہم ساتھ آلو ڈال دیں گے آلو بھی اسی میں گل جائے گا ٹھیک ہے نا آدھی پھیالی دھائی اچھے سپھیٹ کے وہ ڈال دی بھونتے ہوئی ٹھیک ہے آلو بھی اسی میں لے لیا تھے تقریباً تین کپ میں نے لے لیا تھے چاول کے اس میں بھگو دیا تھے دھو کے رکھے میں اور یہ پانی میں ہم نے کیا کرنا ہے زیرہ ڈال دینا ہے نمک ڈال دیں دو بھر کے جمچ تھوڑا سو آل کلر کے لیے آپ نے آدھی ٹی سپون کیا کہتے ہیں فوٹ کلر لے کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے گھول کے رکھتے ہیں یہ تو سب کو ہی آتا ہوگا ٹھیک ہے نا اور دیکھتے ہیں گل گیا کہ نہیں آلوم بھی ماشاءالا گل گیا ہے چکن بھی گل گیا بھنتے بھنتے ہیں گل گیا کوئی پانی وانی نہیں ڈالا تھا میں نے کیونکہ ٹی مارٹر اور دھائی بھی پانی چھوڑتے ہیں تو اسی میں ہو گیا تھا ٹھیک ہے بہت سمپل اور ایزی اور یمیسٹ بریانی ہے یہ مزے کی ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کریں مجھے بتائیں جب چاول آپ کو لگے تھوڑے مطلب ایٹی پرسنٹ ہو گئے یعنی کہ یہ بڑے بڑے جیسے لگے سمپل اردو میں بولوں تو ہم نے کر دینے اس کو سٹرین سٹرین کر کے ہم نے اس کی لیئرز لگا دینے ہیں پہلے میں نے چاول رکھے پھر اس کا کورما جو تھا چکن کا وہ رکھا پھر اس کے اوپر چاول رکھتی ہے پھر اس کے اوپر ہم نے پیاز فوڈ کلر اور دھنیا ڈال دیا اور ہماری سبردست قسم کے بیانی ریڈی ہو جائے گی تو اگر آپ لوگ نے میرا چینل ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب میرا چینل اور بیکھتے رہیں میری ویڈیوز لائک کرتے رہیں کمنٹ کر دیا کریں آہ آفٹر لانگ ٹائم میں پوسٹ کر رہی ہوں ویڈیو لیکن یہ کہ بہت مزے کی رسیبی کے ساتھ میں آئی ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو گی سائنٹیفک سینٹر جو ہم گئے تھے اس کی بھی میں نے بنائی ہے تو بریانی کی خوشبو ماشاءاللہ پورے گھر میں پھیل گئی تھی اور اتنے مزے کی بنی اپنی تعریف خود نہیں کر رہی میرے گھر والوں نے خود کہ آئے کہ بہت مزے کی بریانی بنی تو اس لئے بتا رہی ہیں آپ لوگو کہ ضرور ٹرائی کریں یہ رسیبی اگر آپ نے کرنا ہے دم کے لئے ہم نے تقریبا پندرہ منٹ کے لئے میں نے رکھ دیا تھا پندرہ بیس منٹ کے لئے اچھا تا دم ہو گیا تھا اور یہ ریڈی ہے مزے کی بریانی میں نے اوپر کوئی اوائل نہیں ڈالا کیونکہ اپنی اس کا اتنا اوائل تھا گور میگا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مزی کی مسالے دار میں نے فرس ٹیم میں دل کر رہا تھا تو یہ کبھی بریانی مسالے اچھے لگتے ہیں بلاو تو سیمبل بھی اچھا لگتا تو یہ دیکھیں ڈیش آؤٹ کر لی ہم نے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسیپی اور کیپ وچنگ کو سرز گلیم اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور ملتے ہیں نیکس لگ میں اللہ حافظ